تو گائز جب بھی کوئی سبجی سمجھ نہ آئے تو اس طرح سے بیسن کی مرچی بنائیں اور اپنی بھوک مٹائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ٹھک ٹاکوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں مزے میں ہوں تو فرنڈز یہ چھوٹی سی بھوک کے لیے میں بہت ہی مزے کی مرچی لائی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ دو روٹی کی جگہ چار روٹی کھانا پسند کریں گے اس کے ساتھ تو یہ سب مرچی مرچی بڑے کو بھی فیل کرتی ہے تو چلیے فرنڈز بنانا سٹار کرتے ہیں میں نے ایک فرائی پین میں ایک کٹوری بیسن لیا ہے بیسن کو ہم اچھے سے براؤن کر لیں گے یعنی سیک لیں گے بیسن کو ہمیں سیک لینا ہے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیسن کا کلر چینج ہو گیا ہے بیسن ہمارا اچھے سے سک گیا ہے اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں تب تک ہم نے یہ چھوٹی والی مرچی لی ہے چھوٹی ہے اور تھوڑی موٹی ہے تو اس کو ہم اچھے سے واش کر لیں گے اور اس میں کٹ لگا لیں گے آپ دیکھئے فرنڈز میں نے جو مرچی لی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اس کو ہم بھر کے بنائیں گے تو ایک ہاتھ میں میرے ہے موبائل ایک ہاتھ سے میں مرچی کو کٹ کر رہی ہوں تو ہم اس طرح سے سارے مرچی کو کٹ کر لیں گے تو چلیے فرنڈز ہم سارے مرچی کو کٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہمیں اس کے اندر پیشن بھرنا ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑے سے بیج ہے ہمیں اس کو باہر نہیں ہی نکالنا ہے اس سے آپ کی مرچی میں تیکھا پنائے گا اگر آپ بیج نکال لیں گے تو مرچی تیکھی نہیں لگے گی اس لئے میں بیج کو اندر ہی رہنے دیتی ہوں تو فرنڈز اب ہم سب مرچی میں کٹ لگا لیتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں کٹ لگائیے گا تو گائز آپ ایک بار ضرور میرے ریسپی ٹرائے کریے گا اور پسند آئے تو فیملی اور فرنڈز کے ساتھ ویڈیو شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تو اس طرح سے ساری مرچی میں کٹ لگا لیتے ہیں تو چلیے اب ہم مسالے تیار کر لیتے ہیں یہ جو ہم نے بیسن بھون کے رکھا تھا اس میں میں ہینگ ڈال رہی ہوں ایک چھوٹا چمچ ہینگ کا لیا ہے تھوڑا سا زیرہ لیا ہے تھوڑی سی رائی لی ہے رائی کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور میں نے اس میں ایک چمچ چھوٹا حلدی کا لیا ہے اور میں اس میں دو چمچ لال میرچ پاودر ایڈ کر رہا اور میں اس میں دو چمچ نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک میرچ رکھ سکتے ہیں تو فرینڈز اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اب ہم اس میں کھٹائی کے لیے یہ میں نے نیبو کا سط لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو کوٹوں گی اور اس میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہے تو نیبو کا رس لے سکتے ہیں آپ چاہے تو امچور لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں میں یہ نیبو کا سط ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے نیبو کا سط ایڈ کیا ہے اس سے بہت ہی اچھی مرچی میں کھٹائی آئے گی کھٹا پن آئے گا تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس مسالے کو مرچی میں بھر لیتے ہیں اس طرح سے ہم مسالے کو مرچی میں بھر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ مسالہ زیادہ ہو جائے تو آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر بعد میں مرچی کو بھر کے اور بنا سکتے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھئے ہم اس کو اچھے سے بھر لیں گے مرچی کو اور سائیڈ میں رکھ لیں گے اسی طرح سے ہم ساری مرچی بھر لیں گے یہ دیکھئے فرنڈز میں نے ساری مرچی بھر لی ہے اور اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب ہم ایک کڑائی لیتے ہیں آپ چاہیں تو فرائی پین بھی لے سکتے ہیں لیکن میں کڑائی میں بناوں گی کڑائی میں ہر چیز بہت ہی مزے کی بنتی ہے میں نے اس میں ایک چمچ آئل لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں مرچی ایڈ کریں گے تو فرائنڈز ویڈیو کو اسکیپ مت کریے گا پوری ویڈیو کو واش کریے گا تو آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب میں ایک ایک کر کے اس میں مرچی ایڈ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں مرچی ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے فرینڈز ایک منٹ تک ہماری مرچی فرائی ہو گئی ہے اب میں اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کر دوں گی تاکہ یہ جو بیسن ہے نا وہ گیلا ہو جائے اس لئے میں اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کر کے ڈککن ڈک دوں گی اور اس کو دو منٹ تک پکنے دوں گی پھر گیس بند کر دوں گی تو دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ڈککن ہٹا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری مرچی کیسی بنی ہے بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوئی ہے تو فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ اور ویڈیو شیئر کرنا مد بھولئے گا